ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں جی یوٹیوب نے علاو کیا ہے پورے چینل ہمارا بھی جو چینل ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس میں وہی ایسی گھنگی بات جو بڑے یوٹیوبرز ہیں یا جو ہمارے جیسے میرے جیسے جو مارے موٹے یوٹیوبرز ریاکشن والوں کو وہ کرے ہیں ریپورٹس کرے ہیں ہم نے وہ جو تھا نا تھالی میں پلیٹ میں سجی سجائی آگئی گلابوں گلابوں لگنے لگتی ہیں یہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم خریصے ہوں گے خوش ہوں گے بھائی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ہی ریکویسٹ آپ لوگوں سے کہ پلیز ویڈیو کو فل واش کریے گا اور پھر تھنڈے دول دماغ کے ساتھ کمنٹس کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا اور سبسکرائب تو ضرور کرنا ہے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ کے میری جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹفیکیشن آپ کو ترنت مل جائے اور میرا جی ویڈیو لاؤگن کا جو چینل ہے آلیاز لائیو سٹائل اس پہ بھی ضرور جائیے پیار دکھائیے اس پہ بھی میرے ایک ہزار سبسکرائبر ہیں وہ پورے کروا دیجئے واش ٹائم پورے کروا دیجئے ہونی والے ایک ہزار تو اس پہ بھی ویڈیوز کو دیکھئے وہاں بھی اپنا پیار دکھائیے لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اس چینل کو بھی بہت 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 دھنیوات شکریہ آپ لوگوں کا تو چلے جی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو میں ہم بات کریں گے یوٹیوبرز جو ہے نا ہماری خواتین یوٹیوبرز بڑی 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 یوٹیوبرز جن کے اوپے اگر ریاکشن ویڈیو بن جائے تو وہ آگ بگولہ آگ بگولہ ہو جاتی ہیں اور ان کو پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کیا کہہ رہی ہیں وہ ولوگنگ سے ایک دم آ جاتی ہیں ریاکشن پر ریاکشن چینل بن جاتا ہے ان کا تو ایک تو ان لوگوں کے پاس مجھے لگتا ہے یا تو انفرمیشن نہیں ہے یا پھر پتا ہوتے ہوئے بھی چوٹی چوٹی ننکاکی بن رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کیسی بات کیوں کر رہا ہے اس لیے کہ ان کو یہ معلوم ان کی باتوں سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جی ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں جو ریاکشن چینل بنانا چاہے روسٹنگ چینل بنانا چاہے وہ بنا سکتا ہے کسی پہ بھی اپنی رائے دے سکتا ہے اپنے خیالات ہیں وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے اور دوسروں پہ بھی ریاکشن دے سکتا ہے روسٹ کر سکتا ہے روسٹنگ کر سکتا ہے یہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے لیکن قانون یوٹیوب کا جو قانون اور قائدہ ہے اس کے اندر اس کے اندر رہتے ہوئے تو پھر اس کو نہ سٹرائک آتی ہے اور نہ اس کو جو اپنے سبسکرائبروں سے بولتی ہیں نا جو پیاری پیاری میری بڑی بڑی یوٹیوبرز بہنیں ہیں جو اپنے سبسکرائبرز سے کہتی ہیں کہ جا کے ریپورٹ کرو ریپورٹ کرو ریپورٹ کرو ان لوگوں کو تو پھر وہ ریپورٹ بھی کسی کام نہیں آتی اس لیے کہ یوٹیوب پھر پورے چینل ہمارا بھی جو چینل ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی گندی بات کوئی ایسی بات کچھ ایسی ہے تو نہیں کر دیا گیا کہ جس کی وجہ سے وہ جو ہتنی وڈی وڈی جو وڈی وڈی یوٹیوبرز ہیں وہ آگ بگولہ ہو رہی ہیں اور جب ان کو اس میں کچھ نہیں ملتا تو ان ریپورٹ کو جی یوں جسٹ بین میں ڈال دیا جاتا ہے کہ نہ جی نہ آپ کے بھلے کتنے ہی سبسکرائبر ہوں لیکن یہ جو چھوٹے 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 ننے مننے سے ہے نا چینل جو آپ پر ریاکشن دے رہے ہیں ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے یہ بھی ہمارے ساتھ ہی کام کرتے ہیں بڑے یوٹیوبرز ہیں یا جو ہمارے جیسے میرے جیسے جو مارے موٹے یوٹیوبرز ہیں ان کا نام لے کے ایک تو ان کے پر ریاکشن ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ سب جا کے ان کو ریپورٹ کریں ارے دوستو میری پیاری بہنوں آپ نے سنا یہ جی میں نے چکل وکل بھی ذرا دھندلی بہت زیادہ دھندلی کر دی دائرے اور لوگ جانتے ہیں یوٹیوب کی وجہ سے ہی اور آواز بھی چینج کر دی لیکن یہ جی راشتہ ملک کا ویڈیو آیا تھا جو آج اپنے جو سبسکرائبر ہیں جو ان کو دیکھ رہے تھے وہ شاید لائیو آئی ہے تھیں جو بھی تھا وہ اس پہ وہ کہہ رہی تھی وہ لائیو ہی آئیں ہوں گی جب بھی کہہ رہی تھی کہ ایک ہزار کچھ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں سے میں کہہ رہی ہوں کہ جا کے ایسے یوٹیوبرز کو ایسے رییکشن والوں کو وہ کرے ہیں ریپورٹز کریں کہ جو ہم پہ مطلب رییکشن دیتے ہیں یہ وہ اپنا ہی بتارین تھی کہ آپ مجھے جانتے ہیں میری نیچر جانتے ہیں میرے بچوں کو جانتے ہیں میری فیملی کو جانتے ہیں یہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں تو اس پہ وہ بول رہی تھی تو مطلب آپ یہاں کسی کو نہیں جانتے دوستوں آپ مجھے بھی نہیں جانتے میں صرف وہ دکھاؤں گی جو میں دکھانا چاہتی ہوں راشتہ ملک خانم پلوشہ اور ان کی بہنیں اور نوش کچن نشو اور مریم پرویز اور جو 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 بھی ہو چھوٹے ہوں بڑے ہوں جو بھی ہو وہ سب وہ دکھانا چاہیں گے آپ لوگوں کو جو وہ پسند کرتے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں اپنی وہ تصویر جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تصویر ہماری بہت اچھی ہے پبلک کے سامنے آنی چاہیے تو یہ نیچرل نہیں ہوتے آپ لوگوں کے سامنے چاہے اس میں یہ ہی ہوں راشتہ ملک ہوں تو آپ کو کیا پتہ کہ گھر میں کس طرح رہتی ہیں کس طرح بات کرتی ہیں کس طرح کرتی ہیں دس بارہ منٹ پندرہ منٹ کی ایک ویڈیو میں کسی کے بارے میں آپ کیا جان سکتے ہیں جو یہ کہہ رہی تھے روز کی اتنی ہی بنتی ہے نا تو اس میں انسان جان لیتا ہے نا 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 اور بہت انہوں نے کس نفسی سے کس نفسی ہوتا ہے نا کام لیا ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا مارا کچھ اس طرح کا یوٹیوبر بولا ہے نا 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 آپ تو بہت بڑی بہت بڑی یوٹیوبر ہیں آپ پہ ریاکشن دیتے ہیں ہم تو آپ تو بہت بڑی یوٹیوبر ہیں اور آپ نے کتنی محنت کی ہے کتنی محنت کی ہے آپ نے واقعی دوستو انہوں نے محنت کی ہے ان کی بیٹی نے محنت کی ہے دیکھی آپ ان کی جو بڑی بہنتی ان کی وجہ سے انہوں نے محنت کی یوں 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 سبسکرائبر ملے اور ساری چیزیں سب کچھ ان کو پتا چل گیا ان کے سامنے وہ جو تھا نا تھالی میں پلیٹ میں سجی سجائی آگئی کہ آپ یوٹیوب بنائیں گی تو آپ کا جی دو دن کے اندر ہزار سبسکرائبر تو یوں یوں جائیں گے جو لوگ مہینوں ویٹ کرتے ہیں اس چیز کے لئے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں ان کی محنت کیا لگی اور ابھی ان کی بیٹی جو گئی ہیں ماشاءاللہ سے پڑھنے جو گئی ہیں وہ انہوں ان کا دو دھا تین ہفتے کے اندر اندر ایک لاکھ سبسکرائبر ہو گیا کتنی محنت کر رہی ہیں کیا کلاس کے کیا کلاس کے ویڈیوز بنا رہی ہیں وہ پڑھائی پہ شاید اتنا دھیان نہیں ہوگا جتنا ویڈیوز پہ دھیان ہے اتنا زبردست انگل سے ہر ویڈیو کو شوٹ کرتی ہیں سب کرتی ہیں کہ میں دیکھ کے حران رہ گئی ہوں اتنی محنت وہ بچی کر رہی ہے نا ان کو تو کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوا نا ان کی خالہ کا خانم کا بڑی والی اور نہ امہ کا یوں ہی تو ہو جاتے ہیں بس کوئی محنت کرے یوں 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 تین ہفتے میں ایک لاکھ ایک لاکھ سبسکرائبر کرنے کے لیے نا لوگ دو دو تین تین سال ویٹ کرتے ہیں کہ کب ہوں گے اور ان کے ہو گئے کتنی محنت کی ہے ان کی بیٹی نے بہت محنت کی ہے انہوں نے بہت محنت کی ہے واقعی بھائی نہیں ان پہ نہیں بنانا چاہیے یہ کچھ بھی دکھائیں کچھ بھی پرموشن کے لیے لے لیں پیسے لے کے کچھ بھی پرموشن کے لیے گند بھلا کچھ بھی دکھائیں یہ ڈائیٹیشن بن جائیں یہ ڈرموٹولیس بن جائیں یہ حکیم بن جائیں یہ ڈاکٹر بن جائیں یہ نرس بن جائیں یہ کچھ بھی ڈیزائنر بن جائیں یہ کچھ بھی بن جائیں ان کو کچھ نہیں بولو سامنے والا بندہ جو ان کو دیکھ کر اور ان کی اس تصویر کو دیکھ کر یہ بولنا چاہیے جو فلٹر لگا لگا کے لوگوں یہ آپ لوگوں کے سامنے آتی ہیں اور اپنی سکن دکھاتی ہیں کہ دیکھیں کتنی چمکدار سکن ہو رہی ہے تو دعائیں دیں میں نے پہلے بھی کہتا ان کو دعائیں دیں جنہوں نے یہ ایپس بنائی ہیں فیلٹر والی فیلٹر والی فائدہ ہو گیا ان لوگوں کو دیکھیں کتنی پیاری پیاری میک اپ نہ بھی کیا ہونا تو فیلٹر میک اپ کر دیتا ہے ان کا گلابوں گلابوں لگنے لگتی ہیں یہ لوگ اور پھر اسی چکر میں یہ بےوکو بناتی ہیں یہ چیزیں لے لو دیکھو کتنی گلابی ہو گئے یہ دیکھو ہم رات کو لگا کے سوئے صبح اٹھے تو یوں ہو گئے اور وہ جب سامنے بندہ لیتا ہے نا وہ جو خواتین وہ لڑکیاں وہ بچیاں سب لیتی ہیں جب پیسے برباد کرتی ہیں اپنے پیسے ان چیزوں پر اور اس کے بعد جب ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا ان سے بولتی ہیں تو کہتی ہیں ہمیں کہ پتہ تم لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا تمہاری سکن کا سوٹ نہیں کیا ہوگا اس لیے کہ ہی تو ڈاکٹر یہ تو بتا سکتی ہیں آپ انہی سے ہی پوچھا کریں آپ لوگ پوچھا ہی انہی سے کریں آپ لوگ چیزیں ہی دیکھ کے ان سے لیا کریں آپ لوگوں کو بھی بتا بتا کہ تھک گئے لیکن سمجھ میں نہیں آتا اور پھر یہ باتیں ان کے لیے کرو تو بہت برا لگتا ہے بہت برا لگتا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے ہم سچ بولتے ہیں ہم یہ بولتے ہیں آپ کو میں ان کی سچائی کی ایک اور مثال دیتی ہوں یہاں پر اور میں ایک بات اور کرنا چاہوں گی کہ پلوشہ جی بھی نراز ہوئی تھی ایک اور یوٹیوبر ہے ہماری سسٹر ہیں جو آئیلینڈ میں رہتی ہیں سسٹر ان کا بھی رییکشن چینل ہے انہوں نے ان پر ویڈیو بنائی اور کوئی خراب ویڈیو کوئی ایسی ویڈیو نہیں بنائی تھی جس پر نراز ہوا جائے جس پر بی پی ہائی کیا جائے لیکن مجھے بڑی حیرت میں بہت رسپیکٹ کے ساتھ ان کے لیے بات کر رہی ہوں کہ مجھے واقعی پلوشہ جی کے اس طرح کے رویے پہ بہت حیرت ہوئی اور جو کمنٹس جو کمنٹس ان کے جو بقول ان کے کے ہوں گے ان کے سبسکرائبر ہوں گے یا جو بھی ہوں گے لیکن دوستو میں یہ بتا دوں کوئی اتنا خال تو ویلہ نہیں بیٹھا کہ تین تین صفحے کے پورے آرٹیکل ٹائپ کے لکھ لکھ کے پوسٹ کریں ان کو بھیجیں یہ جو رییکشن والی ہیں ان کو لکھے اس میں بری باتیں ہیں آپ اتنے گندے گندے کمنٹس کریں ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں اگر ہوتے بھی ہیں نہیں تو یہ جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں ان کی اپنی آئیڈیز ہوتی ہیں بھائی بہن بچوں کی اس کی خود دس آئیڈیز بنا کر اُلٹے سیدھے ناموں سے بڑھ جاتے ہیں پھر اس سے یہ کمنٹس کرتے ہیں ایک ہی طرح کے کمنٹس ایک ہی طرح کی برائیاں ایک ہی طرح کی گالیاں آ رہی ہوتی ہیں سب لائن سے یہ سب انہی کے کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کوئی سبسکرائبر نہیں ہوتے ابھی دیکھ لیجئے یہ بھی کتنی ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ آپ ریپورٹس کریں کیسے ریپورٹس کریں آپ یہاں بیٹھ کے اس طرح دھمکیاں بھی نہیں دے سکتی ہیں راشتہ جی آپ جو اس طرح کی دھمکیاں دے رہی ہیں یہ بھی آپ کے خلاف ہو سکتی ہے بات اگر آپ کے خلاف دو تین لوگوں نے ایمیل کر دی نا رییکشن والوں نے کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں ہم ان پہ اگر ریویو دیتے ہیں آپ ہماری چیک کریں ویڈیوز اور اس پہ چیک کرنے ہیں ہر چیز اس کے بعد ان کی طرف سے یہ تھریٹس مل رہی ہیں کہ ہم ریپورٹس کریں گے ہر آپ کمنٹس کروائیں گے یہ ہیک ہو سکتا ہے ہمارا چینل ان کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ پہ بھی کچھ نہ کچھ ایکشن ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے یہ آپ لوگ چھوٹ جائیں گے اگر سبسکرائبر زیادہ ہیں آپ کے یوٹیوب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کے ملینوں سبسکرائبر ہیں اور کس کے دو ہزار سبسکرائبر ہیں سمجھ گئی ہیں آپ تو ذرا احتیاط سے بات کیا کریں آپ بھی نا بہت بڑی یوٹیوبرز بننے کی ضرورت نہیں آپ کو بہت بڑی ٹھیک ہے جی تھوڑا سا ڈاؤن ڈاؤن رہیں اتنا تکبر اتنا غرور سوٹ نہیں کرتا آپ پر ٹھیک ہے اس لیے کہ دیکھاوا ہے سب نے کہ کون کہاں سے اٹھ کے کون سا یوٹیوبر کہاں سے اٹھ کے کہاں پہنچا ہے تو ٹھیک ہے اس کو وہاں پہنچنے کے لیے جو محنت کی جو بھی کیا جھوٹ سچ جو بھی بولا ٹھیک ہے پہنچ گیا لیکن ہم سب نے دیکھاوا ہے تو ہمارے سامنے اکڑا شکڑ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو سب کو جانتے ہیں یہاں پر یہ ریاکشن والے بھی ابھی میں آپ کو ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا سج بولتی ہیں اپنے ہی سبسکرائبر آپ نے جیسے کہ کہا کہ آپ کے ارلی ایج میں شاہد ابھی تھوڑ در پہلے گئے رہے تھے تو آپ کے اس پرنٹ سے کس طرح کی بارنڈیں ہیں بہت اچھے بلکل فرینڈز والے میں کہتی ہوں یہ ایج صرف ایک نمبر ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ایج دیفرنس ہے کتنا ایج دیفرنس ہے کافی ہے پندرہ سترہ سال گئے ہے لیکن آپ کے پیرنٹس جو بھی ڈیسائٹ کرتے ہیں جو بھی ڈیسیل لیتے ہیں وہ بہت اچھا ہوتا ہے بہت اچھی ہماری بارنڈنگ ہے بارنڈنگ اس طرح ہے کہ کبھی آج تک فیملی اسٹری میں آپ دیکھ لیں کہ بہن سے لڑکے اپنی امی کے گھر نہیں گئی ہم انہ کے نیبرز ہی تھے کبھی آج تک ہماری اس طرح نہیں لڑائی ہوئی کوئی کرائیسیز آئے لائف میں تو ہم دونوں نے مل کے فیس کی ہے جی دوستو جی سنا آپ نے یہ جی ان کا ابھی کچھ مہینے پہلے کا ہی ہے زیادہ پرانا نہیں ہے اردو پوائنٹ پہ دیکھا ہی ہوگا آپ لوگوں نے اردو پوائنٹ پہ ان کا انٹرویو آیا تھا فیملی بھی تھی اور یہ تھی کافی بڑا تھا لیکن میں ان پوائنٹ نکالا کہ انہوں نے کہا اس لیے کہ ابھی تین دن پہلے ان کی جو ویڈیو آئی ہے اس پہ میں بات کروں گی وہ بھی کلپ چلاؤں گی انہوں نے کہا بہت اچھی بانڈنگ ہے بہت اچھا سب کچھ ہے مل کے سارے مسئلے مسائل میں ہم ایک دوسرک ساتھ دیتے ہیں اور کبھی میں لڑکے اپنے امی کے گھر نہیں گئی ہوں آج تک جو اتنا لمبا عرصہ مائی شادی کو ہوا ہے اور یہ سب کچھ اور یہ وہ 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 بہت اچھی تصویر جو میں نے کہا یہ جس طرح کی تصویر دکھانا چاہتی ہیں ویسی تصویر یہ دکھاتی ہیں اور آپ لوگوں کی یاد داشت بھی اتنی خراب ہے کہ بھول جاتے ہیں اتنی جلدی جلدی کہ مہینے دو مہینے پہلے ہی یہ مشکل سے آیا ہوگا انٹرویو وہ بھول گئے کہ اس میں راشدہ جی نے کیا بولا ابھی تین دن کی ویڈیو دیکھ پھر اس پر ویوز دے دی اور کسی نے نہیں پوچھا کہ راشدہ جی آپ تو لڑتی ہی نہیں تھی آپ تو کبھی اپنے امی کے گھر گئی نہیں کچھ نہیں ہوا تو سنیے یہ اپنے سبسکرائبر سے کیا کہہ رہی ہے یہ دوستہ سن لیا نا پیاری پیاری بہنوں سن لیا نا کہ کس طرح کی اور تین دن پہلے ان کی ویڈیو آئی تو اس میں یہ ساری خواتین کے سامنے ساری بہنوں سارے سبسکرائبر کے سامنے اچھا بننے کے لیے کہ دیکھو ہمارے گھر بھی یہ ہوتا ہے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کبھی لڑتی ہیں آپ یہ ہوتا ہے کبھی یہ ہوتا ہے تو وہاں پر کچھ اور تصویر دکھانے کہ دیکھو ہاں ہمارے گھر بھی لڑائی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے نورملی سب کیاں لڑائی ہوتی ہے سب میاں بیوی لڑتے ہیں سب میں جھگڑے ہوتے ہیں ایک دو دن کے لیے ناراضگی بھی ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے میں گھر چھوڑ کے جانے کی بات نہیں کہا رہی گھر چھوڑ کے تو میں بھی آج تک نہیں گئی یہ سچی بات ہے لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں ہوتی لڑائی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہوئی ہے ہماری تھوڑی دیر پہلے ہی ہوگئی لڑائی نہیں مطلب بحث ایسی کہ جو تھوڑی سی لڑائی کی طرف بڑھ جاتی ہے تو وہ لڑائی میں ہی شامل ہو جاتی ہے کہ بس چپ ہو جاتے ہیں اگر ادھر موکر لیے کہ نہیں بات کرنی بس تھوڑی دیر دیکھنا ہی نہیں ہے یہ اس طرح کی لڑائیاں وہ لڑائیاں ہی کہلاتی ہیں میاں بیوی میں یہ ہوتی ہیں نارمل ہوتی ہیں جو یوٹیوبرز یہ دکھاتے ہیں ہم اتنے کول ہیں ہمارے ہسپنڈ یوں ہمارے ہسپنڈ یوں میں اپنے ہسپنڈ کے ساتھ ہوں اب میں یوں رہتی ہوں میں یوں رہتی ہوں میں لڑائی ہوتی ہوں وہ جھوڑ بولتے ہیں یا تو کچھ گڑوڑی چل رہی ہوتی ہے ان کی لائف میں یا وہ جھوڑ بول رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ پھر انہی کی ہوتی ہو ہی مارک اٹھائی والی بھی یہ تصویریں دکھاتے ہیں لوگوں آپ لوگوں کو پیارے دوستوں ان کی باتوں میں مت آیا کریں مت آیا کریں ان کی باتوں میں میں یہ نہیں کریں کہ نہیں دیکھیں میرے کہنے سے کوئی نہیں رکھے گا کسی کو بھی دیکھنے سے دیکھیں صرف دیکھنے کی حد تک دیکھیں صرف دیکھنے کی حد تک دیکھیں پسند کریں اچھے کمنٹس کر دیں کچھ اچھا لگ رہا ہے اچھا بول دیں کچھ برا لگا ویڈیو میں برا بول دیں بس اس حد تک اپنے سر پہ سوار نہیں کریں ان کی وجہ سے کسی دوسروں کو گالیاں مت دیں یہ جیسے ریاکشن چینل والوں کو برا بھلا کہلوانا چاہتی ہیں ریپورٹس کروانا چاہتی ہیں کروانا چاہتی ہیں کہ ان کو گندے کمنٹس کریں خود صاف ستری بیٹری رہیں گے آپ لوگوں سے یہ کام کروانا چاہتی ہیں تو آپ لوگ کیوں اپنا دماغ اپنی زبان اپنے ہاتھ ٹائپ کرنے کے لیے گندے کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا دے رہی ہیں آپ لوگ دے رہے ہیں ان کو ہم کو جو دے رہے ہیں نا پیسے جو ہمیں ملیں گے جو بھی ملتے ہیں چلو جتے ہی ملتے ہیں ان کے جتے تو نہیں ملتے جو سچی بات ہے لیکن چتنے بھی ملتے ہیں ہم کو ملیں ان کو ملیں وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ملتے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو وسیلہ ذریعہ بناتا ہے نا تو یوٹیوبر کے لیے جو وسیلہ ذریعہ بنایا ہے نا یا عوام کو بنایا ہوا ہے آپ لوگوں کو بنایا ہوا ہے اس وجہ سے یہ آئی آشیاں کر رہے ہیں ڈریم کار ڈریم ہاؤس ڈریم یہ ڈریم وہ یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے تو آپ لوگ ان کی وجہ سے کوئی غلط کام غلط جملے مت لکھا کریں اپنے اوپر کوئی عذاب مت لیں ان کی وجہ سے جو پلویشا جی کی وجہ سے جنہوں نے بھی کمنٹس کی ہیں ہتنے گندے گندے مجھے نہیں پتا کہ وہ سبسکرائبرز نہیں کی ہیں یا اپنے ہی ہیں لوگوں کی آئی ڈیز تھی ان کے جو بھی تھا جس نے بھی کی ہیں اتنی گندے کمنٹس اتنی گندی باتیں گندے ذہنیت کی وہ ایک مثال انہوں نے دکھائی ہے وہ دکھایا ہے کہ کتنے گندے غلیظ ذہن کے لوگ ہوں گے جو اس طرح کی باتیں لکھ رہے ہوتے تو آپ لوگ مت ان کی وجہ سے ایسی باتیں کیا کریں یہ آپ لوگوں سے تو کروا لیں گے جیسے ستارہ کروا لیتی ہے سب بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو کر رہے ہیں ستارہ اپنی مستی میں گھر پہ گھر لے رہی ہیں گاڑیاں پہ گاڑیاں لے رہی ہیں اسلامباد میں پنڈی میں لاہور میں اور کہاں کراچی میں دو دو گھر ہیں اسلامباد میں گھر ہو گیا مہنگے مہنگے سٹیز میں گھر ہیں ان کے سب کچھ ہیں ان کو کیا پڑی اور اچھی بھی بنی رہی ہیں سابر بھی بنی رہی ہیں یہ لوگ سب ایسے ہی ہیں یہ سب ایسے ہی ہیں ہیں امید ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ